بھارت نے پاکستان کو نہیں بتایا کہ یہ مسائل ایٹ ہوا ہے یا یہ ہمارے کنٹرول سے ایسا نکل گیا ہے یا ہم کوئی بات کرنے لگے ہیں یہ تو پاکستان نے جب کیا ڈی جی ایس پی آر نے اور ہمارے وہ جو ائر فورس کے ایک کوموڈور تھے انہوں نے جب پریزنٹیشن دی بریفنگ دی میڈیا کو اور اس کو پبلک میں لے کے آگے تو اور کہا کہ ہم انڈیا سے demand کرتے ہیں کہ وہ بتائے تو انڈین لیڈرشپ نے کہا کہ this has gone wrong یہ غلط کام ہو گیا اور وہ immediately they came into because this is something not a normal thing this is a missile ٹھیک ہے یہ بھی بتانی چاہیے پاکستان سے اس کے بارے میں discuss کرنا چاہیے ایک proper dialogue ہونا چاہیے اور یہ وہ ایک ایک اور سوال ہے کہ یہ جو مزائل ہے کیا انہوں نے maintenance سے پہلے ہی تیار کر دیا ہوا تھا میں تو چاہتا تھا کہ مرندرہ موڈی صاحب کول ملاتے ہیں عمران خان کو اور کہتے عمران خان despite the fact کہ آپ کے اور ہمارے کیا تعلقات ہیں لیکن this was not something you just planned and میری گورنمنٹ اس کے اوپر investigation کر رہی ہے یہ confidence building میں یہ شروع ہو جاتا ایک مزید اچھے انداز سے بات کرنی شروع ہو جاتی یہ جو وقت ہوتا ہے اس پہ dialogue پاکستان اور بھارت کے درمیان hotlines موجود ہیں at dgmo levels پہ بھی foreign secretaries level پہ بھی یہ hotlines جو ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی situation میں engage ہونا اور جو انڈیا تھی side سے delay کیا گیا اور اور پھر پاکستان نے questions raise کی ہے اور جاری بات ہے کہ اس میں پھر اگر خدا نہاستہ جو ہے وہ کئی کچھ damage ہو جاتا کچھ نقصان ہو جاتا تو شاید پاکستان یہ سمجھ لیتا کہ حملہ کر دی ہے انڈیا ٹھیک ہے کیونکہ there is a history آپ نے رندرہ موڈی صاحب کے دور میں اب وہ کیا وہ جو ہے وہ اس وقت انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بالا کوٹ میں سٹرائک کر دی ہے ہمیں اتنے لوگ مارتی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس وقت کی position اور تھی جو اپنے لوگوں سے یہ گلا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا اندر کیوں آنے دیا یہ تو نہیں ہے کہ چیز object پاکستان میں unknown object آگئی ہے آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ سرا کیا ہے تو اسی کہیں ڈے ہونڈے یہ سی ویکھنڈ ہے سا ہونڈی سی کو کوئی ویکھنڈ ہے سا ہونڈی سی کی اندر ہے hit hit that is the job the job is not to look at it and monitor flight path the job is to hit it hit کریں اس کو وہ کوئی چیز بھی ہے پہلے ہم کہتے تھے کہ western border سے ہم وہ hit وہ ہمارا فرینڈلی border فرینڈلام ورنینڈ نہیں ہے وolie ویٹنگ فر دیکھر میں رہا خواب ہوتنا ہے Ọ machenدرم تیکلائی سے سی بی ایم سانا چاہے نریندر م Ganz Hann کی بات ہونے چاہئے فارن منسٹر لیول پر دی جی ایموںeniہی لیول پہ شاید ہوııı ہوئی ہوا مجھا نہیں پتا اسی طرح فارن Library پہ یہ بات زیادہ بھڑی ہے میں سمجھ تاہو یہ بات جو ہے وہ軍یہمی لیول سے بھی اوپر کی ہے کم از کم فارن منسٹر کو آپس میں انگیج ہونا چاہیے کم از کم ٹھیک ہے اور اس کو بڑے لیول پر ڈسکس ہونا چاہیے کم از کم فارن منسٹر لیول پر ایک اچھی ڈسکسن ہونی چاہیے تاکہ انڈیا پاکستان کا اعتماد بھی بڑے اور ہو سکتا ہے کوئی اچھا راستہ بھی نکلے آئندہ اب بات کرنے کے مالے سے نمسکار دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دو دن پاکستان سے پاکستان ہے خبر چل رہی ہے کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان میں میزائل گری ہے پہلے تو پاکستان کو سمجھنے میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ میزائل ہے کچھ اور ہے پاکستان کے بڑے بڑے ایکسپرٹ اپنی اپنی رائے دیتے رہے اب پاکستان میڈیا میں یہ خوف ستانے لگا ہے کہ یہ میزائل کہیں انڈیا نے جانمجھ کر تو نہیں بھیجی ہے وہاں کے میڈیا انکر اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو موڈی سے بات کرنی چاہیے تھوڑے دن پہلے انڈیا نیوی کی سمجھنے بھی پاکستان کے علاقے میں دے گئی تھی تو پاکستان کو خوف ہے کہ کہ انڈیا کچھ بڑا تو نہیں کرنے والا ہے اسی کو لے گر پورے پاکستان میں بحث چل رہی ہے